آئیے حضرات میں چار مثلے بنکل عقیدت سے لبریز حاضر کرتا ہوں آپ حضرات کے دن کی آواز ہو انشاءاللہ تو پوری طرح سے آمادگی کا ثبوت دیجئے گا میرے دوستوں میں ہمیشہ کہتا ہوں خطبہ شورہ ذاکرین اشار پڑھ کے ذکر کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں آپ حضرات سبحان اللہ واہ ہوا کہیں کہ زیادہ زیادہ ثواب کما سکتے ہیں میرے دوستوں ملاحظہ فرمائے پرچم بھی رکھا پرچم کی بات کر رہے تھے رضی بھائی محرم کی بات کر رہے تھے ماتم کی بات کر رہے تھے اگر ایک ایک شیر پہ بات کی جائے تو رات گزر جائے گی میرے دوستوں میں تمیٹھتے ہوئے حاضر کرتا ہوں یارب میرے ہاتھوں میں ابباس کا پرچم ہو ملاحظہ فرمائے آپ کے دل کی آواز ہو تو بولے میرے دوستوں کہ یارب میرے ہاتھوں میں ابباس کا پرچم ہو دم نکلے اگر میرا تو ماہ محرم ہو یارم میرے ہاتھوں میں عباس کا پرچم ہو دم نکلے اگر میرا تو ماہ محرم ہو قرآن پڑھا جائے میت پہ میری لیکن جب نکلے جنازہ تو شبیر کا ماتم ہو قرآن پڑھا جائے میت پہ میری لیکن جب نکلے جنازہ تو شبیر کا ماتم ہو جہاں تک آواز جارہی ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات فورا فرشیدہ پہ تشریف لائے آج تاثیر بھی ہو رہی ہے بہرحال آپ حضرات اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کہ فورا آجائے دو دن کی ذہمت اور ہے میں چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں نہائیتی قمتی میں نے کہا اپنی طرف سے کمی نہیں کرنا چاہیے کسی کو آپ حضرات اپنی ذمہ داری سمجھے اس کے بعد نہائیتی موتبر شاہر آپ کی خدمت میں مصرے پڑے قمتی ہیں میرے دوستو کہ جس اعتماد سے روز جزا کو مانتے ہیں لہذا فرمائیے مصرے کہ جس اعتماد سے جس اعتماد سے روز جزا کو مانتے ہیں اسی یقین سے ہم کربلا کو مانتے ہیں مصرے پڑھا میں نے میرے دوستو کہ جس اعتماد سے شعر سننے کا بھی ہے اور سمجھنے کا بھی ہے سمجھ میں آ جائے تو ہاتھ اٹھا کے دات دیجئے گا ورنہ بات میں میں انشاءاللہ آب حضرات کہ جس اعتماد سے روز جزا کو مانتے ہیں اسی یقین سے ہم کربلا کو مانتے ہیں ہمیں عقیدہ وحدت کی دات تو دیجئے علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں اللہ اکبر شعر پڑھا میں نے بھئی شعر پڑھ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہا میں کمین کروں گا اپنی طرف سے میرے دوستو کہ ہمیں جس اعتماد سے روز جزا کو مانتے ہیں اسی یقین سے ہم کربلا کو مانتے ہیں ہمیں عقیدہ وحدت کی دات تو دیجئے علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں ہمیں عقیدہ وحدت کی دات تو دیجئے علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں آیا پوری درست بیدار ہمیں گزارش کرو علی جناب منور جلال پوری صاحب ہر دل عزیز منور جلال پوری صاحب تشریف لہ رہے ہیں ایک سنوات باعوا سے گل اردی شاہد پڑھو ہم بتاتے ہیں زمانے کو کہاں ہے زینہ دوسرے بھی صاحب خاص سمجھو ہم بتاتے ہیں زمانے کو کہاں ہے زینہ فرش مجیلس پہ چلے آؤ یہاں ہے زینہ فرش مجیلس پہ چلے آؤ یہاں ہے زینہ شیر بھٹو نے خاص سمات کرے فرش مجیلس پہ چلے آؤ یہاں ہے زینہ عالمہ کاملا ہے زیست کے ہر شعبے میں عالمہ کاملا ہے زیست کے ہر شعبے میں ایک بیٹی بھی ہے زوجہ بھی ہے ماہ زینہ ایک بیٹی بھی ہے زوجہ بھی ہے ماہ زینہ اور یہ بہت قیمتی شعر میں نظر کرنے جاتا ہوں سمات کریں دیکھئے سائل بھائی کبلا بہت قیمتی شعر شہدادی زینہ کے حوالے سے کہ بدعا کرتی تو بے دین فنا ہو جاتے بدعا کرتی تو بے دین فنا ہو جاتے شورش ظلم میں پیغام اما ہے زینہ شورش ظلم میں پیغام اما ہے زینہ سبر ایو بھی مشہور جہاں ہے لیکن شعر سنیے بتو رہے خاص سبر ایو بھی مشہور جہاں ہے لیکن اس بلندی کو نہ چھوپایا جہاں ہے زینہ اس بلندی کو نہ چھوپایا جہاں ہے زینہ اس بلندی کو نہ چھوپایا جہاں ہے زینہ خالقِ نہجِ بلاغا کی زباں ہے زینہ سائل بھائی میں تضمیر بیش کرتا ہوں سمات کریں اس بلندی کو نہ چھوپایا جہاں ہے زینہ سارے درباری سمجھ بیٹے علی بولتے ہیں سارے درباری سمجھ بیٹے علی بولتے ہیں خالقِ نہجِ بلاغا کی زباں ہے زینہ خالقِ نہجِ بلاغا کی زباں ہے زینہ آئے بھائی زہرکین صاحب آئے دیکھیں گرفتہ آواز میں میں چونکہ مومنی انداد و تحسین سے نواز رہے اس لئے حسلام اللہ ہے سمات کریں ایک سلوات باوازِ بلند پڑھیں آپ حضرات زہرکین بھائی آگے آئیے بھائی آگے آئیے تُو نے اکبر سا پسر دے دیا راہے حق میں اس لئے آج بھی اسلام جوا ہے زینہ اس لئے آج بھی اسلام جوا ہے زینہ اب یہ ایک آخری شیر میں قبلہ مولانا کامران صاحب اور ساحل بھائی مریعہ نبر صاحب ان کی خصوصی توجہ اس لئے چاہوں گا چونکہ شیر بہت ہیمتی سمات کریں کہ چوملو نسرت شبیر کی آیت مریم بازووں پر لیے رسی کے نشاں ہے زینہ ان سے ہی فکریں منور نے جلا پائی ہے ان سے ہی فکریں منور نے جلا پائی ہے مسند حق پہ محمد کا بیان ہے زینہ مسند علم پہ حیدر کا بیان ہے زینہ ہم بتاتے ہیں زمانے کو کہاں ہے زینہ فرش مجلس پہ چلے آو یہاں ہے زینہ ناری صلوات کوئی قرآن کے پاروں میں وہ سوراں نہ ملا کیا بات ہے کوئی قرآن کے پاروں میں وہ سوراں نہ ملا جس میں اولادیں پیمبر کا قصیدہ نہ ملا ہم ازاداروں نے جنت میں نعیرہ کا قدم ہو جب تلک فاطمہ زہرہ کا اشارہ نہ ملا جب تلک فاطمہ تلک فاطمہ زہرہ کا اشارہ نہ ملا صلو اللہ نبی اللہ صلی اللہ دیکھیں مومنین اکرام سے میں گزارش کروں گا کہ جو کہ پیشکانی ہو رہی ہے تو آپ حضرات فر شہزادہ پہ تشریف لے آئیں میں ایک چار مصرے اور نظر کرتا ہوں شہزادی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہی شہد پڑھوں گا انشاءاللہ کی علیہ دائی سمات کریں نعرے سلوہ اللہ رحمت رحمت ہے خدا کی کوئی سوچتا نہیں رحمت ہے خدا کی کوئی کوئی سوچتا نہیں بیٹی اگر ہے نیک تو بیٹی میں کیا نہیں بیٹی بیٹی اگر ہے نیک تو بیٹی میں کیا نہیں تیسرا چوتھا سمات بیٹی تشریف مانی طبیعت چاہیے عزم مسم دار پہ مدہت کی جررت چاہیے شیر شواق صاحب شیر سنیے کہ فاطمال ابو کھولنے والی تھوڑی دیر میں بول اے قرآن تجھ کو کتنی آیت چاہیے بول اے قرآن تجھ کو کتنی آیت چاہیے اور یہ بھی شیر سمات کریں پال کر حسنین کو زینب کو زہرا نے کہا پال کر حسنین کو زینب کو زہرا نے کہا لے خدا کے دین تجھ کو کتنی قوت چاہیے لے خدا کے دین تجھ کو کتنی قوت چاہیے یہ یہ شیر میں صحیح بھائی آپ سے توجہ چاہوں گا دولت دی سے میرا زہرا نے دامن بھر دیا دولت دی سے میرا زہرا نے دامن بھر دیا دولت دولت دنیا مجھے حس بے ضرورت چاہیے دولت دنیا مجھے حس بے ضرورت چاہیے اور یہاں کی جے کشیر پنجتن لکھا ہو دیواروں پہ چھت پر ہو علم پنجتن لکھا ہو دیواروں پہ چھت پر ہو علم بعد مرنے کہ مجھے ایسی امارت چاہیے بعد مرنے کہ مجھے ایسی امارت چاہیے اور یہ آخری شعر تضمین کا خلد جانا ہے تو زہرا کی اجازت چاہیے تضمین بطور خاص سمات کریں دولت دی سے میرا زگرہ نے دامن بھر دیا دولت دنیا مجھے حسب ضرورت چاہیے مستبا سے اس کی مت امید رکھیے حشر میں خلد جانا ہے تو زہرا کی اجازت چاہیے خلد جانا ہے تو زہرا کی اجازت چاہیے خلد جانا